موسیقی 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 head and shoulder یہ دیکھو perfect head and shoulder بنا یہاں پہ جب اس نے اس کا breakdown کیا تھا دیکھو market تھوڑی سی پمپ ہوئی then اس کا breakdown کر کے direct market نے کرا dump retracement نہیں ہوئی تھی یہاں پہ تو اگر میں بات کروں تو اب یہاں پہ head and shoulder کی اور یہ retracement یہ دیکھو یہ head and shoulder کی neckline تھی ہمارا تو دیکھیں یہ ہمارے head and shoulder کی neckline تھی جس کا market نے breakdown کیا یہ والے region پہ آنے کے بعد اور direct market یہاں سے dumpuji دیکھیں اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو market کریں اس کی retracement اور اگر اس کے ہم target کی بات کریں تو head سے لے کے neckline تک ہم لیں گے target اور simple اس میں یہ ہوگا ہے ہمارے target تقریب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں 0.70 0.60 تک اس میں ہمارے آرہے ہیں target تو اب یہاں پہ لوگ کافی حسرے ہوں گے کوئی مزاگ بھی اڑھائے گا ہو سکتا میرا کہ مطلب حلوہ ہے کہ 4 ڈولر سے market direct 0.60 پہ چلی جائے تو دیکھو بھائی بات میں کر رہا ہوں technically اب یہ 5 ڈسمر کو اس کا ایک event ہے جو کہ اس کی coin striking ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ effect ہو تو market تھوڑی اور pump ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہمارا head and shoulder ہے یہ invalid جب ہوگا جب right shoulder کے above آپ کو ملے گی closing جب تک اس کے above آپ کو closing نہیں ملتی یہ آپ کے لئے invalid ہوگا head and shoulder تو بات کرتے ہیں اگن کہ بھائی کافی لوگ مجھ پہ ہو سکتا ہے کہ حسین کہ یار آپ یہ prediction کر رہے ہو کہ مطلب 4 ڈولر سے market بھی جا سکتی ہے تقریبا 0.7 تک تو بھائی الحمدللہ جب btc 22,000 پہ تھا اس وقت میں نے prediction کی تھی کہ market یار یہ تقریبا 30,000 پہ میری youtube پہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی دیکھیں same head and shoulder بنا تھا یہ دیکھیں آپ same یہاں پہ head and shoulder بنا تھا breakdown گیا breakdown کرنے کے بعد یہ چیک کریں market نے اس کے target جو achieve کرے وہ کرے تقریبا 11 مہینے بعد یہ دیکھو same یہاں پہ target achieve head and shoulder گیا تو امید ہے اس سے آگے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا تو head and shoulder بنا تھا market dump ہو یہ آپ کے سامنے ہے result target اب جا کے اس کے achieve ہوئے تقریبا 11 مہینے بعد یہ دیکھو head and shoulder ہمارا complete ہوئے تھا December 21 sorry 27 December 2021 target کب اس نے achieve کرے ہمارے باس تقریبا 21 November 2022 پورے پورے اس میں 11 مہینے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لے گے target achieve کرنے میں تو possibility ہے یہ بھی down جا سکتا ہے تو اگر اس میں میں buy کے لئے اس کا weight کروں ایک اچھے opportunity جس کو میں shot بالکل miss نہیں کروں گا یہ میرا بنے گا swing setup یہ دیکھیں یہ ہماری neckline تو مارکٹ جیسے اس کو retrace کرے گی 4.5 والے region کو یہاں سے اس کو میں نے کرنا ہے short اور short کرنے کے ساتھ اس میں جو میرا target ہوگا وہ میں آپ کو بتا دے تو فیلال ہم بات کرتے ہیں stop loss جو کہ most important ہے بغیر stop loss کے trade کروگے تو بھائی تباہ برباد ہو جاؤگے تو stop loss تو لازمی واجب فرض ہے stop loss آپ کے لئے تو stop loss at least ہم لگائیں 10% کے above کیونکہ جب آپ نے profit اتنا لینا ہے تقریبا 85% یہ spot میں down ہو رہا ہے تو 10x leverage کے ساتھ دیکھو 800% profit بنتا ہے تو جب آپ اتنا profit لینا ہے تو رگز بھی لینا پڑھے تھوڑا تو جتنا reward ہی بھی لینا پڑتا ہے ہمیں تو at least ہم stop loss لگائیں گے 5$ تقریبا 13-14% اس میں ہمارا آرہا risk 85% اس میں ہمارا آرہا reward آپ نیویٹ کرنے یہ جو ہماری trend line ہماری retrace ہوتی تقریبا 4.6 اور 4.5 کے آس پاس اس ریٹ 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 اگر اگر اس ہماری نیویٹ ریٹ 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 اس کو اگر میں یہاں سے شورٹ کرتا ہوں 4.5 سے تو یہ دیکھیں اس کے مطابق بھی تقریباً مارکٹ انشاءاللہ ان فیوچر ہمیں 2.1 اور 2.2 کے آس پاس ساتھ رہے گی جو کہ ہمارا بنت ہے 50% پروفٹ تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ لونے کی طرح یہ بھی آپ کو دمت ہوتا ہوا دیکھیں ان فیوچر باقی تو اگر اس کے میں weekly time frame پہ دیکھوں تو دیکھیں weekly time frame پہ بھی تقریباً downtrendی کے اندر ہے تو اگر اس کو ہم نے long کرنا ہے یا اچھے risk to reward کے ساتھ hold کرنا ہے تو ہمیں چاہیے weekly closing 4.5 یا 6 کے above ہمیں چاہیے weekly closing اس کے above at least ہماری ہو گئی weekly closing then اس کو آپ spot میں یا پھر long کر سکتے اور simple اس میں آپ کا target ہوگا تقریباً 9.5$ تک تو دوبارہ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے weekly closing کا اگر weekly closing آپ کی above close ہوتی ہے 4.6 کے then اس کو آپ long کروگے اور short position کو آپ close کروگے یا پھر اپنا hedge mood لگا دوگے اور اس میں جو ہمارے simple target ہوں گے وہ ہوں گے یہ والے region تک چانی کے 9.2 اور اس میں جو ہمارا risk to reward بنے گا وہ بنے گا تقریباً 122% اس میں ہمارا profit ہوگا sorry 110% اور stop loss ہم on the spot decide کریں گے کہ کیا لگانا ہے تو فیلال تو ابھی downtrend ہے اس کے حساب سے میں نے اس کا analyze کر رہا ہے لیکن in future اگر اس کا breakout ہو گیا 4.6 کے above ہو گئی ہماری weekly closing then ہم short کو close کر کے long کریں گے یا پھر اپنا hedge mood on کریں گے وہ انشاءاللہ میں on the spot آپ کو analyze کر کے بتا دوں گا کہ long کرنا ہے short کرنا ہے hedge mood on کرنا ہے فیلال تو اس کا head downtrend تو ہم اس کو ہم کریں گے short تو دیکھیں short کے لیے میں نے آپ کو ایک proper region بتا دیا ہے کہ کہاں سے اس کو آپ نے short کرنا ہے کیا آپ کا stop loss ہوگا کیا آپ کی ٹی پیس ہوگی اور hedge mood کہاں سے on کرنا ہے ان کیسا اگر ہماری weekly closing 4.6 کے above closing ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم hedge mood on کریں گے then on the spot ہم decide کریں گے کیا اس کو ہم نے hedge mood on کرنا ہے کیا اس کو ہم نے hold بھی کرنا ہے یا پھر ہم نے close کرنا ہے باقی اگر آپ hedge mood اس کا deal نہیں کرنا چاہتے simple یہ ہے کہ stop loss پر کے لیے اس کو deal کر سکتے ہیں اور in future اگر اس کا آتا ہے کوئی strong fundamental تو on the spot اس کو ہم decide کریں گے کیا اس کو hold کرنا یا close کرنا ہے فیلال تو ایک اچھی opportunity ہمیں نظر آ رہی ہے جس کو ہم avail کریں گے اس کو ہم short کریں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو اس سے ہمارا ایک اچھا profit بنے گا تو ویڈیو آپ بار بار دیکھ لیے گا تاکہ آپ کے جو concept ہیں جو آپ کا انیلائز ہے وہ clear ہو جائے اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لات میں شیئر کریے گا ملیں گے انشاءاللہ پھر اگر ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ